ادھر نرندر مودی نے پاکستان کی ایک کے بعد ایک بے ذاتی کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے یعنی ایک کے بعد وہ ایک اٹیک کر رہے ہیں پاکستان کے دوستو پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کچھ سنبھل نہیں رہے کوئی وجہ نہیں تھی کہ ایران کی طرف سے ایسی حرکت ہو آج بھی ایران نے پاکستان کے بارڈر پر چار پاکستانیوں کو مار دیا ہے آج بھی ایران نے پاکستان کے بارڈر کے اوپر کچھ لوگوں کو مارا ہے ماشکیل میرانی فورسز کی فارنگ سے تین پاکستانی جابہکار چار زخمی ہو گئے اگر آپ ریشو دیکھیں ساڑھے سار لاکھ آرمی اس نے بلکل فری بیٹھی دیا جن کے بس کوئی کام نہیں کرنے کے لیے ان کا وہ کس خاطر میں ہے ہم ان کو کیوں بیسے دے رہے ہیں اوویسلی یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ٹینشن والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ معاملات سنبھل نہیں رہیں انڈیا ایران کے ساتھ کر رہے ہیں تعلقات بنا رہے ہیں اس کے ساتھ وہاں پر انویسمنٹس کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی کیوں صرف ایک جو ہمیں دشمنی سے کہہ گئی اس کی بنا پر اور ایران جو ہے وہ کانٹینیوسلی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو پاکستان کی سائٹ پر اوپریٹ کر رہے ہیں تو وہ جو نان سٹیٹ ایکٹر ہیں وہ پاکستان ایران کے حوالے نہیں کر رہا ایران اور پاکستان کے تعلقات سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے آج بھی ایران نے پاکستان کے بارڈر پر چار پاکستانیوں کو مار دیا ہے جو پاکستان کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ایران اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے کی بجائے خراب سے خرابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اچھا آپ کو پتہ ہے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوتے جا رہے ہیں پہلے ایران نے پاکستان کے اوپر ائر سٹرائک کی جس کی پاکستان نے جوابی کاروائی بھی کی اب جو ہے ایران نے آج بارڈر پر چار پاکستانیوں کو مار دیا ہے جو کہ تیل کنسائمنٹ کا ویٹ کر رہے تھے کیا وجہ ہے پچھلے دنوں جب ایران کے صدر حیات تھے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا ہمیں ایک امید نظر آئی تھی کہ شاید دونوں مسلم مالک اور دونوں میں تعلقات بہتر ہو جو ایران وہی ملک ہے جس نے پاکستان کو میشہ سپورٹ کیا ہے جب پاکستان بنا تھا تب سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا تو آج ایسی کیا وجوہات ہوگی کہ ایران پاکستان کا جانی دشمن بن گیا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ کو یہ چیز کنفرم ہے کہ جو یہ بورڈر پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس میں ایران سٹریٹی انواروڈ ہے بلکل ہر چینل پر یہ خبر چل رہی ہے کنفرم ہے تو ہم کام کر رہے ہیں میں اس پہلی بات ہوئی ہے دیکھیں ہم اس کی بلکل بھی ہم چھوڑ نہیں ہے کہ یہ ایران کا ہی کام ہے آپ دیکھیں لارس جو کنٹرویرسی ہوئی ہے آپ کہہ رہی ہے ابراہیم ریسی نے پاکستان وزیٹ کیا کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے وزیٹ کیوں کیا تھا وہ پاکستان کی عوام سے ایک اپنے والد جا کے بات کرنا چاہتے ہیں وہ سپیشلی پاکستان کی عوام سے بات کرنے آئے تھے ان کو یہ کہہ کے واپس بھیج دے گی کہ ہمیں سٹینڈرائیزیسی سے پرمیشن ہی ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے اپنے والد کانفرنس کٹ سکے ٹھیک ہے اس بیسپن کو واپس کردے گا آپ جا کے دیکھیں نیڈلز پہ نیڈلویٹس کی سوشل جا کے اگر آپ ان کے انٹریویز دیکھیں یہ بات وہاں پہ سٹریٹ فورور ابراہیم نے خود کہی تھی کہ میں ایران سے پاکستان پاکستان کی عوام سے بات کرنے آیا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں یہ چیز اللہو نہیں ہے تو کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم جو یہاں پہ ہمارے پر پریزیڈنٹ ہو کے یہاں پر آیا اس کو بات نہیں کرنے دے گئے ابھی بھی یہ جو ایکٹیویٹیو میں کبھی بھی یہ مانے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ یہ ایران نے کی ہے کیونکہ آپ آج سے پہلے اگرانیستان اور پاکستان کے تعلقات پہ دیکھیں کہ کون کیا کرتا اور کس پہ نام آتا تھا ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے فردر ریلیشنشپ پہ بات کی جائیں دیکھیں یہ آگے میڈیا تک کوری جاتی ہے ای نو میڈیا کا بڑا وائٹل رول ہے اس چیز پہ کے میڈیا اہم جو پوائنٹس ہیں اس پہ بات کرتا ہے دیکھیں یہ حملہ ہو جانا لائن آف کنٹرول پہ آپ کو بتا ہے کتنا عرصہ انڈیا کے ساتھ جو سیچویشنز رہی ہیں ہمارے ساتھ اس میں میرے خواہد ہے اس پہ ڈسکشن کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کی بڑی بات یہ نہیں ہے کیونکہ انڈیا آپ پہ حملے کرتا تھا ہم لوگ بڑا موٹیویٹ ہوتے تھے کہ انڈیا نے حملہ کی ہے ہم نے جوابی حملے کی ہیں آج انڈیا کی در اور ہم کی در ہے دیکھیں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ ہمیں ہماری یوت کو اور ہماری عوام کو فردر ڈسکشنز کے اوپر فردر ٹاپکس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے رہا تھا کہ کس نے حملہ کیا ہے ہم کافی عرصہ بیس پچیس سال ہم اسی چیز میں خوش ہو جاتے تھے کہ ہم نے حملہ کیا ہے انہوں نے جوابی حملہ کیا کوئی بھی سلوشنز جو ہے نا کوئی بھی ملک اس چیز پر ترقی نہیں کرتا کہ ہم نے حملہ کر دیا تو ہم ایک بہتر قوم بن گئے ہیں بہتر ڈسکشن کے لئے اگر حملے کی بات کی جائے تو آپ کو بتا ہے فلسطین ایک بڑا امپورٹنڈ ڈسکشن ہے آپ دیکھیں ہماری گورڈمنٹ نے ہمارے ملک نے ہماری پاک آدمی میں ہماری سٹبلشمنٹ میں اس میں کیا رول دی ہے کل انہوں نے 28 ماہ کو بنایا ہے کہ ہمارے پاس یہ اٹم بم ہے اس چیز پر انہوں نے ایک یوم تکبیر بنایا ہے اس اٹم بم کا ہم نے کیا کرنا ہے جب ہمارے وہاں پہ بچے بہنے مائے زیبہ ہو رہی ہیں مر رہی ہیں ہماری فوج وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی ہم نہیں بول سکتی آپ چلیں میرسے پروٹیسٹ کریں کوئی میں پروٹیسٹ نہیں کرنے دیکھ ہمارے مسلمانوں کے لئے اور ہم یہاں پر بات کریں کہ ایران اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں تسلیم کروں گا کہ ایران نے وہاں پہ آکے یہاں پہ سولجر ایکٹیوٹی کی ہے لوگوں کو مارا ہے میں کبھی بھی اس چیز کو مانے کے لئے تیار نہیں ہوں اب ابھی دیکھیں نا ریسنٹلی ایران کا انڈیا کے ساتھ چاہ بہار پورٹ کو لے کر ایک معاہدہ ہوا ہے آگلے دس سال کے لئے چاہ بہار پورٹ جو ہے وہ انڈیا کے انڈر آگیا ہے اور چاہ بہار پورٹ پر انڈیا آپ انڈیا سے پہلے دیکھیں وہ کس کو آفر گیا پہلے روس کی کنٹرویرسی تھی پھر پاکستان تھی پاکستان وہاں سے بیک آف ہوا آپ اسری پڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب ایران نے پاکستان کو سٹریٹ آوے دے آفر کیا تھا جو آیا تھا اس نے ہمیں گیس پاپلین بھی آفر کی ایک ملک ہے نا وہ ہمارا کا نقصان چاہتا ہے وہ میں سستے بیسوں میں پیٹرول کی آفر کر رہا وہ ہمیں گیس کیوں آفر کر رہا وہ تو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں کیوں آفر کر رہا یہ سارا کچھ جو ہے یہ کچھ تنظیمیں کچھ ایجنسیز ہیں جو چیز میں انوالڈ ہیں ہمارے تعلقات کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں آپ اس کو بڑا بہتر سمجھتی ہیں ایران نے جو ایر سٹریک کی تھی اسٹرائیل پر وہ ایک محمولی بات نہیں تھی بیشہ انہوں نے ٹکنالوجی پرانی یوز کی اور وہ اے سٹریک جو تھی اگر ہمارا سلیکٹیٹ ہوتا تو ہمارا سلیکٹیٹ ہوتا تو ہمارا سلیکٹیٹ ہوتا ہے ہمارا سلیکٹیٹ ہوتا ہے پاکستان جو ہے وہ منگواتا ہے وہاں سے اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ خاموش ہے اس سلسلے میں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم یہ الیگل تیل نہیں منگوائیں گے تو گزارہ کیسے ہوگا جو بات فیکچول ہے جو کرنے والی ہے وہ کرنی چاہیے اب پاکستان کے اندر ریسنٹلی ایرانی صدر رئیسی صاحب آئے تھے جو کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ رئیسی صاحب آئے بڑے اچھے تعلقات ہوئے بڑی چیزیں ہوئیں مسترس ختم ہوا اور آپ کو یاد ہے جنوری میں اس سال ایران نے پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کیا سرجیکل سٹرائک کی بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ جو سٹرائک ہے بیسیکلی یہ ایک انڈین ایڈوائز تھی کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ ملٹیپل ٹائم سٹرائک کر چکا ہے اور ایران جو ہے وہ کانٹینیوسلی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے نان سٹریٹ ایکٹرز ہیں جو پاکستان کی سائٹ پہ آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ جو نان سٹریٹ ایکٹر ہیں وہ پاکستان ایران کے حوالے نہیں کر رہا تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ بھی یہی فارمولہ اڈاپٹ کریں جو پاکستان جو انڈیا نے اڈاپٹ کی ہے